لبنان میں اسرائیلی بمباری میں ایک ہی دن میں پانچ سو سے زائد افراد چھئی اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں حزباللہ اسرائیل کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جھڑپیں اب ایک بھرپور جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں اسرائیلی حکام کے مطابق لبنان میں اب تک پندرہ سو سے زائد حملے کیے گئے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل لبنان میں بھی غزہ جیسی حکمت عملی استعمال کر رہا ہے اس کے تحت وہ عام آبادی کو بلا تفریق نشانہ بنا کر عوام کے دباؤ کے ذریعے حزباللہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے مشرے کے وسطہ کی صورتحال پر نظر رکھنے والے افراد یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل بلکل وہی پلی بک استعمال کر رہا ہے جیسے اس نے غزہ میں استعمال کی غزہ میں بھی اتدائی حملوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ باقاعدہ جنگ نہیں چاہتا بلکہ مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے مگر جیسے ہی ان کو ذرا سی کامیابی ملی انہوں نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ وہ باقاعدہ جنگ نہیں چاہتا بلکہ حزباللہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ کاروائیاں کر رہا ہے بھی بظاہر درست نظر نہیں آتا اور اس کی ایک بنیادی وجہ اسرائیل میں وزیر دفاع کی تبدیلی ہے جو کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اسرائیلی وزیر آزم بینجیمن نتنیاہو جنگ کے دائرے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن جائیں دوسری طرف ماہرین اسرائیل کے اس دعوے کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ حزباللہ کے دور تک حملہ کرنے والے میزائلز کے آدھے زخیرے کو تباہ کر دیا گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میزائلوں کی اکثریت لبنان میں موجود حزباللہ کی جانب سے قائم زیر زمین سرنگوں میں موجود ہے اور جیسے جیسے جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا اسرائیل پر ان میزائلوں کا استعمال سامنے آ سکتا ہے اور اسرائیل کی حیفہ بندگاہ جو کہ لبنان سے صرف 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ان حملوں کا نشانہ بن سکتی ہے حزباللہ کی جانب سے اب تک اسرائیلی حملوں کے جواب میں کوئی بھرپور حملہ سامنے نہیں آیا اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں مگر ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی میں دونوں اطراف کے درمیان جھڑپوں میں بیروت ایک ریڈ لائن تھا مگر آلیہ دنوں میں اسرائیلی جنگی تیاروں نے بیروت میں حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ایران کی جانب سے بھی لبنان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کوئی باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو ایراک، شام اور یمن میں موجود ایران کی ہامی ملیشیاز بھی اس جنگ کا سب بن سکتی ہیں جس سے جنگ کا دائرہ مشرق وستہ کے دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتا ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان